بسم اللہ الرحمن الرحیم اتح پردش کے مدارس اسلامیہ اور مکاتب دینیہ کے سمند میں اتح پردش گورنگ نے مدارسہ ایجوکیشن بورڈ کا ایک سسٹم بنایا ہے اور اس سے مانتائیں دی جاتی ہیں تہتانیہ فوقانیہ آلیہ کی مانتہ دی جاتی ہے اور یہ مانتائیں حاصل کرنے کے بعد ڈگری حاصل کرنے کے بعد ان مارشیٹوں ان بلیوں کے بحاف پر طلبہ اسٹریلنٹس جو ہیں وہ آگے کی تعلیم حاصل کرتے ہیں ہائیریجوکیشن میں جاتے ہیں انشتری اور کالیجوں میں ان کی مانتہ مل جاتی ہے اور ان کو داخلہ لے کر کے ایک عالی تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع ملتا ہے مگر ابھی ابھی جمعیت علماء کے صدر مولانا ارشد مدلی صاحب نے جو بیان دیا ہے کہ ہمیں مانتہ کی ضرورت نہیں ہے تو میں اس سے متفق نہیں ہوں اور جتنے بھی اہل سنت جماعت کے علماء ہیں اور سنی مداری سے وہ اس سے اتفاق نہیں رکھتے ہیں اس لیے کہ مداری غربت و افلاس کی زندگی گزار رہے ہیں اور کیسے نے کیسے یہاں کے ذمہ داران چندہ وغیرہ کر کے مدسوں کی تعمیر و ترقی کر رہے ہیں اسی میں سے پانچ سو پچاس کے لگ بھگ مداریس انودانی تھے جن کو گورنمنٹ نے گرانٹ پیلر رکھا ہے اور جن کے تنقاہیں گورنمنٹ دیتی ہے تو ایسی کنڈیشن میں یہ اس طرح کا بیان دینا غیر مناسب ہے اور غیر دانشمندانہ ہے اور ان کے بیان سے ہم متفق نہیں ہیں مانتہ لینا اور گورنمنٹ سے افیلیٹڈ کرانا یہ نہائیتی ضروری ہے تاکہ پورے ہندوستان میں جتنی بھی انوشتریز ہیں وہاں پہ داخلہ آسانی سے ہو اور اس کے علاوہ فورن کٹری میں بھی جو بچے جائیں اسٹوڈنٹ سے جائیں تو ان کو بھی وہاں پہ بہترین مواقع ملے تاکہ اپنی زندگی کو خوشحالی کے طرف لے جا سکیں اور جہاں تک پردھان منٹری کا بیان کہ ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں کمپیوٹر میں دیکھنا چاہتا ہوں تو ان کا بیان بلکل درست ہے اور انہوں نے ایک جس پس منظر میں بات کہی ہے وہ پس منظر ان کا بہترین ہے وہ یہ چاہتی ہیں ان کی منشاہ ہے کہ مسلمان کا جو نئی نسل ہے مسلمانوں کے نئی نسل تعمیر و ترقی ہو اور وہ جو ہے وہ عالی تعلیم حاصل کریں قرآن اور حدیث پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں کمپیوٹر ایجوکیشن حاصل کریں تو ان کی منشاہ پر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا کوئی بھی شخصیت اگر مسلمان نئی نسل کے بچوں کی تعمیر و ترقی کے لیے بات کرتی ہے یا پیلاننگ کرتی ہے اور منصوبہ بندی کرتی ہے تو یہ ہر حکومت کا اور ہر شخص کا اور ہر سنسل کا یہ حق ہے کہ وہ پیلاننگ کریں اور ترقی کے لیے تمام رہیں کھولیں